دنیا میں سب سے سیف جگہ یہ بھارت ہے علف سنکھوں کے لیے دیکھو لب اور جہاد دونوں لگ لگ ہے جہاں لب ہے وہاں جہاد کیسے ہوگا مودی جی نے ایک ٹاپو کا نام بانا سنگھ کے نام پہ رکھ دیا ارے علف سنکھوں کو اتنا عزت ماند صدکار مودی سرکار دے رہی ہے راشتی علف سنکھک آیوک کے عدیت اقبال سنگھ یوپی کے ظلہ برے لی آئے تھے پی اے مودی کے نیترد تبالی سرکار کے نو سال پورے ہونے پر انہوں نے درگالہ حضرت پر حاضری دی مودی سرکار کے کام کاج گنائے علف سنکھک سماج خاص طور سے مسلمانوں کے مددے پر کھل کر اپنی بات رکھی ہے دلی میں ساکشی کی مرڈروں کو لے کر لہو جہاد کا سوال ہوا تو صاف کر دیا کہ جہاں لو ہوگا وہاں جہاد نہیں ہو سکتا دونوں الگ الگ دشائیں ہیں یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کے لیے جتنا کچھ پی اے مودی نے کیا ان سے پہلے کسی پردان منطری نے ایسا نہیں کیا ہے وکاس کے ساتھ سممان بھی مل رہا ہے اس کے وپریت کانگریز نے ڈرانے اور بھرم پھیلانے کا کام کیا تھا برتی آبادی اس بات کا ثبوت ہے کہ علف سنکھک سنکھک کے کنیز سب سے سیف جگہ بھارت ہے ایک بات ضرور سنیے کہ ان سی ایم کے عدیق نے میڈیا سے بات چیت میں اور کیا کہا ہے ہم مودی سرکار کے نو سال پورے ہونے سے سیوہ سوشاشن اور جن کلیان کا جو ہمارا پروگرام ہے سرکار کا پارٹی کا اس میں جن جن تک پہنچے لوگوں سے بات ہو اس لیے ہم میں یہاں آیا تھا تو مجھے چار کونسیچنسیز میں پرواری کے طور پر بھیجا گیا ہے کہ ہم کر رہے ہیں لوگوں سے ملے ہوں لوگوں میں اتشاہ ہے انصاف کے لیے سماج میں جو وکاس ہوا ہے سب سے بڑی امن شانتی آئی ہے تو سب ہی لوگ مل کے میں نے دیکھا ہے اس بھارتی جنتہ پارٹی کے سوشاشن سے خوش ہیں اور ہمارا بھی کام ہے جو باقی بہت ساری سکیمز ہیں ہنڈر ٹوئنٹی فائی ایک سو پچیس کیمیں ہیں جو سب ہی سماج کے ہر ورد کے لیے بنی ہوئی ہیں جیسے کرندر سرکار کی ہیں اور ابھی تک بہت زیادہ لوگوں میں اس کی واقفیت نہیں ہے وہ واقفیت بھی گھر گھر پہنچے جب ہم پتا ہو کہ ہمارا عدکار کیا ہے تو اس کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس کا لاب ہو اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تو ہر آدمی کو جو موڈی صاحب کا سپنا ہے بھارت کو ایک نمبر بنانا کیونکہ ابھی نو سال میں دس نمبر سے پانچ میں نمبر پہ ہم آ گئے ہیں دنیا بر میں اور آپ یہ سمجھ ہے جب اسریلیا کا پردھان منطری کہتا موڈی جی باؤس ہیں کوئی پردھان منطری موڈی جی کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہے جو سب سے بڑا جس سے ہم ڈرتے تھے جائے بیڈن کا امریکہ وہ کہتا ہوں مجھے موڈی جی کے آٹوگراف چاہیے یہ ہم نے دیکھا نئی ایک بھارت کی شان بنی ہے بھارت کی پہچان بنی ہے وہ بھارت جو کبھی کمجور ہوا کرتا تھا اور جہاں کے پردھان منطری کو لوگ شریلنکا میں بھی بندوق سے حملہ کر کے مارنے کی کوشش کرتے تھے اسی دیش کے پردھان منطری کو اب دنیا جھک کے سلام کرتی ہے جب یکرین میں بھی جب وہاں سے بیڈیار تھی نکالنے تھے تو بیڈیشی دوسرے لوگوں کے لوگوں نے بھی بھارت کا جھنڈہ پڑ کے باہر نکلے ہم سبی سے ملتے ہیں جو کام مسلم سماج کے لیے موڈی صاحب کر رہے ہیں یا دیش میں ہو رہا ہے وہ اس کے بارے میں جاگرتی کرنی چاہیے ایک ہمارا ابھی دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں سب سے سیف جگہ یہ بھارت ہے الفسنکھوں کے لیے یہ وہی دیش ہے جہاں الفسنکھت لوگوں کی عوادی بڑھ رہی ہے یہ وہی دیش ہے جہاں عبدالکلام کو راشترپتی بنانے والے بھی بھارتی جنتہ پارٹی والے تھے اور یہاں آرمی کے افسر بنتے ہیں سپریم کورڈ کے جسٹس بنتے ہیں کوئی ایسی جگہ رہی ہے جہاں ڈسکریمنیشن ہو رہی ہو اور جہاں سب کو برابری کا موقع نہ ملے تو لوگوں میں بھرم پیدا کیا جاتا ہے دھرایا جاتا ہے وہ ان لوگوں سے جنہوں نے خود کشنی کیا اگر اتنے سال تک جن کا راج رہا انہوں نے کیا کیا الفسنکھوں کے لیے ان کو ڈھرایا ہے کہ آپ کو یہ ہو جائے گا ارے بھائی ہم اسی سماج کے رہنے والے ہیں اور یہاں کے رہنے والے ہیں جو ہمیں میں باہرلے ملکوں میں بھی دیکھا گیا ہوں ازادی جہاں ہوئی ہے کچھ لوگوں کی وہاں دوسرے دیشوں کا راج بھی رہا ہے لیکن میں نے ان لوگوں کا نام نہیں سنا لیکن مجھے بڑی شرم آتی ہے جب میں پنجاب میں جاتا ہوں اور امر سر میں کوپر روڑ ہے لارنس روڑ ہے ارے مہاراجہ رنجیس سنگھ روڑ کہاں ہے گروہ رامداز روڑ کہاں ہے حال بجار ہے تو ہمیں جو کام کرنے تھے ہمارا تو اتحاس ہی نہیں ہمیں پڑھنے دیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا اشپاک اللہ خان کے بارے میں کتنی کتابوں میں لکھا گیا ہے عبد الحمید کی جو ابھی ہم تو وہاں ہر بار جا کے متھا ٹیکتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے پیٹنٹ ٹینکوں کی کبرستان بنا دیا تھا اور اسی کے نام پہ موڈی جی نے ایک ٹاپو کا نام بھی رکھ دیا ایک ٹاپو کا نام بانا سنگھ کے نام پہ رکھ دیا ارے علف سنگھ کو اتنا عزت مان ستکار موڈی سرکار دے رہی ہے اور میں ایک بھائی کی سن رہا تھا بجورک گریب بھائی کی وہ کہہ رہا تھا میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی مجھے پدم شریع دے دے گی جو یہ در کی بھاونہ بات چیز سے ختم ہونی چاہیے اور ہم ہمیشہ بات چیز کے دروازے کھلے رکھتے ہیں سب کو وکاس ہو سب کا ساتھ ہو اور سب کا پریاس ہو ہنجے جو لوگ صرف ڈر ان کو تو اتنا نہیں پتا جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ دیش کے اندر اور دیش کے باہر بات کیسے کرتے ہیں ہم تو وہ لوگ ہیں جو اسی اتر پردیش سے چنکے آتے رہے ہیں باج پائی جی راہو گاندھی پر ہے آپ کا نشانہ کہیں نہ کہیں میں تو بات کر رہا ہوں جو جب یہاں نرسمہ راہو جی کو یو اینوں میں بھیجنا تھا تو باج پائی جی گئے تھے اور دیش کی بات کر کے آئے تھے لیکن آج دیش کے پردھان منطری جی کے خلاب یا دیش کی سرکار کے خلاب بدیشوں میں بولنے والا بھارت کا کتنا سگاہ ہو سکتا ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے تھے دیکھو لب اور جہاد دونوں لگ لگ ہیں ایک اتر ہے ایک دکشن ہے جہاں لب ہے وہاں جہاد کیسے ہوگا بات یہ ہے سپریم کورٹ بھی کہتی ہے سارے دنیا میں ہی کہتے ہیں